اسلام علیکم کیسے ہیں سب ہی وہ ابھی تک میں نے نہیں رکھا ہے جگہ پر ایسے ہی بیگوں میں پڑھا ہوئے یہ اور یہ اسی میں سے میں نے اپنا جو پف تھا وہ میرا خراب ہو گیا تھا برطن دھونے کا اسکوچ پرائٹ کا وہ میں نے نکالا ہے سارے جو میرے جتنے بھی برطن ہیں ابھی میں واش کر رہی ہوں واش کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے اپنا سامان رکھیں گے رمضان کا ہی انتظار کر رہی تھی رمضان جب شروع ہونے والے تھے تو میں نے سوچا مارکیٹو میں بہت زیادہ رش ہوگا زائر مہینے کا بھی شروع تھا سامان بھی سارا ختم ہو رہا تھا گھر میں تو مجھے لینی تھی بہت ساری چیزیں لیکن میں نے پھر رمضان کا انتظار کیا کہ رمضان شروع ہو جائیں گے تو پھر جائیں گے تو پھر مارکیٹو ہے یا شوپنگ مال ہیں ان میں رش تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو پھر میں لے کر آئی ضرورت کی جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے لے لیں اور پھر میں لے کر آئی ہوں ساری جتنی بھی ہماری کچن کی صفائی ہے وہ میں کر لوں گی تو پھر میں اپنا سامان جو ہے رکھوں گی ایک دو دن میں انشاءاللہ میں اپنا جو کچنیں اسے بھی صاف کروں گی کبڑ وغیرہ کافی خراب ہو رہے ہیں کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کبڑ ہیں سب کچھ سامان کتنا بھی رکھو ترتیب سے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ابھی تو رمضان کی تیاری میں ویسے ہی کافی کچھ خراب ہوا ہوئے تو پھر کریں گے ہم اپنے کبڑ کی بھی صفائی کریں گے کچن کی صفائی کریں گے ایک تفصیلی ویڈیو میں انشاءاللہ کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اپنے کچن کی صفائی کی کچن کی صفائی ابھی تو میں جو بھی ہمارا برطن دھونے کا سرف ہو یا سابون ہو یا بھی لکوڈ سوپ وغیرہ ہوتا ہے اسی سے میں اپنے سلیب وغیرہ ساف کر لیتی ہوں کوئی ایسا خاص کوئی سوپ یا کچھ ایسا نہیں ہوتا جس سے ساف کروں اور اسی سے ساف کرتی ہوں ساری چیزیں میں روزانہ ہی دھوتی ہوں کچن چولے کی اور میرا پورا کچن ساف ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر اپنا سامان رکھوں گی یہ دیکھیں میری دراز ہے کافی چیزیں اس میں شوپر وغیرہ جمع ہو رہے تھے کچن کی دراز ہے اسی کو میں نے ایک اپنی جو ہے برطن دھونے کے جو سابون ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے سرف وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے لیے یا شوپنگ بیک ہوتے ہیں یا بھی جو بھی میں بیک وغیرہ لے کر آتی ہوں پلاسٹک کے وہ میں اس ڈراؤ میں رکھتے ہوں اور وہ اس دراز کو میں ہاتھ کے ہاتھ اچھی طرح ساف کر لوں گی اور اس کے بعد یہ سارا سامان جو بھی میں لے کر آئی ہوں وہ اس میں رکھ دوں گی ساری چیزیں اس میں رکھنے کے بعد جتنے بھی پلاسٹک بیک وغیرہ تھے وہ اسی کے شوپر میں جو پلاسٹک بیکو کا جو بے ہے اس شوپر ہوتا ہے وہ اسی میں میں نے رکھ دیئے تھے سامیٹ کر اور بس اس کے بعد میں اپنا کھانا بناوں گی ہمارا تو یہی کام ہوتا ہے گھر میں گھر کے کام ہی پورا دن ختم نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں ساتھ ساتھ گھر میں اگر ہر چیز طریقے سے رکھی ہو تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور مجھے بھی کافی اچھا لگتا ہے کہ ہر چیز طریقے سے رکھی ہوئی ہو اور اچھا لگتا ہے خود کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے آج یہاں پر میں بھرے ہوئے ٹنڈے بناوں گی مسالے کے بھرے ہوئے بہت سے لوگوں نے بہت سے طریقے سے ٹنڈے بنائیں یہاں پر جو میرا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پہلے میں نے اس میں دو چمچ سونف لے لیا اور ایک چمچ سفید زیرہ لے لیا اسے بھون دیا اور بھون کر اسے میں بلینڈ کر لوں گی یا پھر جو بھی آپ کے پاس امام دستہ ہے یا ہمارے پاس اس میں کوٹ لیں گے ہم ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کرنے کے بعد اس میں آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ میں کوٹی بھی لال مرچ ڈالوں گی اور پیساوہ دھنیاں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچ اور جو نمک ہے وہ بھی ہزبے ضرورت ڈال دیں گے اور پھر دوبارہ سے اسے بلینڈ کر لیں گے تھوڑا سا جب یہ تمام مسالہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پھر اسے ایک کٹوری میں نکال لیں گے بھرے ہوئے ٹنڈے ہی بہت مزیدار بنتے ہیں اور آج کل تو یہ آئے ہوئے ٹنڈے اچھے ٹنڈے آئے ہوئے ہیں تو بڑا اچھے لگ رہے ہیں پھر میں نے تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے اور سرکے کی مدد سے میں نے اسے تھوڑا سا گیلا کر لیا ہے ٹنڈے میں بھرنے کے لیے پہلے میں نے اسے سرکہ سرکہ اگر نہیں ہے تو لیمو کا رس ہے تو وہ سب سے اچھا ہے لیمو کا رس ہم اس میں ڈالیں گے اور اس سے ہم اسے تھوڑا سا لکوٹ سا کر لیں گے اور پھر یہ میں یہ دیکھیں ٹنڈوں میں میں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ کر لیا تھا ٹنڈوں میں میں نے پہلے سے ہی ہول بنا لیا تھے سارے مسالہ بھرنے کے لئے اور اس میں سارے ٹنڈوں میں اس طرح سے میں یہ مسالہ بھر دوں گی اور بھرنے کے بعد اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے حضبی ضرورت تیل لے لیا ہے اور اس میں ایک گرہ پیاز کٹ کر ڈال دیے پیاز کو براؤن ہونے دیں گے اور جیسے ہماری پیاز براؤن ہو جائے گی ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے دو چائے کے چمچ میں نے ادھرک رہسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ٹنڈے جو میں نے ہول کیے تھے اس کا جتنا بھی گودہ نکلا تھا جو بھی نکلا تھا وہ بھی میں نے ساتھ میں میں نے دو تیم ٹیمارٹر لے لئے اور ساتھ میں میں نے اسے گودے کو بھی میں نے بلینڈ کر لیا ہے ساتھ میں اسے ہم زائیہ بلکل نہیں کریں گے وہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے اور اب یہ ٹیمارٹر اور جو گودہ تھا ٹنڈے کا وہ میں نے ساتھ میں اس میں ڈال دیا ہے ادھرک لہسن کے بعد اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں لال مرچ پورڈر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہلدی پورڈر ڈالیں گے اور آدھا چائے کا چمچ دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور نمک جو ہے ہسوز آئے کا ڈالیں ضرورت کے مطابق جتنا مجھے پسند ہے میں نے اتنا نمک ڈالا اس میں ڈنڈے منانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ بھرے ویڈنڈے جو ہوتے ہیں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں جب ہمارا مسالہ یہاں پر اچھی طرح سے بھن جائے گا تو پھر ہم اس میں یہ ٹنڈے ڈال دیں گے ایسے اوپر رکھ دیں گے اور پھر اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے بس اس طرح سے ہم اپنی پتیلی کا ڈھکن ڈھک دیں گے اس میں بھاپ بننے دیں گے تھوڑی دیر کے بعد ڈھکن کھولیں گے جب بھاپ بن جائے گی پھر جتنا جو آئل اوپر آیا ہو ہے جو تیل ہمارا وہ ہم ٹنڈوں پر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا کم سے کم ٹنڈے گلنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا تیس منٹ لگے تھے مجھے ٹنڈوں کو گلنے میں اس طرح سے ہم سارا تیل جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے ٹنڈوں کے اوپر اور دوبارہ سے پتیلی کا جو ڈھکن ہے وہ بند کر دیں گے اور دمپر کر دیں گے آج کو بلکل سلو کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے ہم آدھے گھنٹے کے لئے لیکن بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہیں گے ہمارے اگر ٹنڈے گلڈ گئے ہیں تو بس پھر ہم اپنا چھولا بند کریں گے لیکن ابھی میرے نہیں گلے تھے اور یہاں پر میں نے اپنی ساتھ میں افطاری کی بھی جو تیاری تھی وہ شروع کر دی تھی اچھا یہ جو ہے میں گجیاں منا رہی ہوں یہ آٹا اگر خمیرہ ہو جائے نا تو اگر دل نہیں چارہ میٹھا بنانے کا جیسے ہم گلگلے بنا لیتے ہیں تو اسے بلکل بھی زائر نہیں کرنا ہے اس کے بنا لے نہیں ہمیں یہ گجیاں بس اس میں کیا ہے خمیرہ آٹا ہے نمک ہے اور سوڈا ہے اسے پھیٹ کے میں نے رکھ دیا تھا کم سے کم تین سے چار گھنٹے پھیٹ کے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد یہ آٹا خود ہی اتنا کھول گیا پھر میں نے اس کی گجیاں دیکھیں بنائیں ہیں اتنی مزدار بنتی ہیں اس کی اوپر املی کی چٹنی ڈال کے کھائیں کھاتے ہیں نا ہم لوگ تو پکوڑوں سے زیادہ مزدگی لگتی ہیں یہ اور بچے تو بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اور یہاں پر میں آلو وغیرہ کے جو بھی پکوڑے ہیں وہ بنا رہی ہوں ساست میری افتاری کی تیاری بھی چل رہی ہے اور میرا سالن بھی بند رہا ہے آج جو چھٹا روزہ تھا وہ کافی جو ہے مشکل تھا بہت گرمی ہو رہی تھی پیاز بھی بہت لگ رہی تھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے روزہ کا تو نام ہی صبر ہے تو انسان صبر سے کاملے ہم لیتے ہیں تھوڑا سا مشکل روزہ تھا آج کا لیکن اللہ کا شکر ہے بہت آرام سے گزر گیا اللہ تعالی ہم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور یہاں پر ہاتھ کے ہاتھ ہم اپنے پکوڑے بھی منا لیں گے اب یہ آلو کے پکوڑے میں نے بنا لیں اور اب یہ پیاز کے پکوڑے بناوں گی میں پیاز کے جو پکوڑے بناتے ہیں ہمارے گھر میں وہ لازمی اس میں پالک تو ضرور ڈلتی ہے پالک کے غیر تو پکوڑے اچھے لگتے ہی نہیں ہیں پیاز اور پالک کے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ کافی کرسپی بنتے ہیں تھوڑے بہت اچھے جیسے نرم سے پکوڑے نہیں ہوتے کرکورا پن ہوتا ہے پکوڑوں میں تو بہت مزدار پکوڑے لگتے ہیں بس یہاں پر میں اپنے پکوڑے وغیرہ بنا رہی ہوں اور میری ویڈیو اب یہاں ہی پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں اپنی آنی والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ بس اپنے ٹنڈوں کو ضرور دیکھ لوں گی میں آپ کے سامنے اور میرے جب ٹنڈے تیار ہو جائیں گے تو اس میں ہری مرچیں ڈالوں گی اور ہری مرچوں کے ساتھ ہرہ دنیا ہم اس میں ایٹ کریں گے اور مزیدار سے ہمارے ٹنڈے بلکل تیار ہیں چلیں بھئی ملتے ہیں اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ